موسیقی ریسپریٹری انفیکشنز ہو گئے جس میں آپ کے جی آئی انفیکشنز ہو گئے سوفٹ ٹیشو انفیکشنز بون انفیکشن یعنی یہ ایک براڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک ہے جس کا استعمال آپ کسی بھی انفیکشن میں کر سکتے ہیں اب تھرڈ جنریشن سے فیلو سپورینز جو ہیں ان کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے تھرڈ جنریشن سے فیلو سپورینز کا جو میکنیزم آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بیکٹیریل وال ہے اس کی سنتیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس بیکٹیریا کی انٹیگریٹی جو ہے یعنی اس کا بچاؤ جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تھرڈ جنریشن سیفیلو سپورنز جو ہے یہ براڈ سپیکٹرم انٹی بیارٹکس ہیں اور سیف اگزائم جو ہے ان میں ایک اورل انٹی بیارٹک ہے جو کہ بڑا وائیڈلی یوز ہوتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل جو ہے وہ انتہائی اہم ہے جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی کم ہیں اس لحاظ سے اس کو سیفلی تقریباً ہر عمر کے لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سیف انٹی بیارٹک ہے اور اس کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے سو مختلف قسم کے کامپلیکیشنز کے جو مریض ہوتے ہیں جس طرح کہ کرونک لیور ڈیزیز کے کرونک کیڈنی ڈیزیز کے یا وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں اور یا وہ لیکٹیشن کے عمل سے گزر رہی ہیں یعنی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں سو ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک سیف انٹی بیارٹک ہے اور پریگننسی میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ٹرائمیسٹر کسی بھی ٹائم آپ سیف ایگزائم کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان میں یا بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں ان میں جو کینولونز ہیں ان کا استعمال کانٹرہ انڈیکیٹڈ ہے لیکن سیف ایگزائم یعنی سیفیلوسپورینز، تھرڈ جنریشن کا استعمال ان میں آپ بے خوف ہو کے کر سکتے ہیں اور اس کے اتنے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ یا کانٹرہ انڈیکیشنز نہیں ہے سو یہ ایک سیف انٹی بیارٹک ہے اس کا استعمال کن چیزوں میں کیا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے ریسپریٹری انفیکشنز یعنی اپر اور لور ریسپریٹری انفیکشنز جس طرح کے سائنوسائٹس، اوٹائٹس میڈیا وغیرہ اور اسی طرح فیرنجائٹس، لیرنجائٹس آپ کے گلے کی جو بیماریاں ہیں یا آپ کے چیسٹ کی جو بیماریاں ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو انٹیرک فیور ہے یعنی ٹائفوائیڈ فیور ہے اس کے اگینسٹ بھی سیف اگزائم جو ہے وہ کافی حد تک جو سلمونل ٹائفی ہے اس کو سینسیٹیو ہوتا ہے اور یہ کافی افیکٹیو ڈرگ ہے اور کافی عرصے سے یہ افیکٹیو لی ٹائفوائیڈ فیور میں یوز ہوتی چلی آ رہی ہے جو گائنیکولوجیکل انفیکشنز ہیں یا میل حضرات میں جو ان کو یورینی ٹریکٹ انفیکشنز یا جنیٹو یورینی انفیکشنز کا اگر میں ذکر کروں ان میں سیف اگزائم جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ اور بہت افیکٹیو لی یوز کیا جا رہا ہے اور اس کا یوز جو ہے وہ جسٹیفائیڈ بھی ہے اسی طرح جو سکن کے انفیکشنز ہیں سوفٹ ٹیشو انفیکشنز ہیں یا جو بونز کے انفیکشنز ہیں ان میں بھی سیف اگزائم کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور سیف اگزائم جو ہے کافی افیکٹیو ہے اس کے علاوہ خواتین وزارت سیف اگزائم کا استعمال اگر کچھ زیادہ عرصے کے لیے کیا جائے مطلب دو سے چار ہفتوں کے لیے بھی کیا جائے مختلف قسم کے جو لائف تھرٹنگ انفیکشنز ہیں سو اس کے چونکہ کوئی میجر سائل ایفیکٹس نہیں ہے اس لیے یہ ایک سیف ڈرک کنسیڈر کی جاتی ہے اس کی پرپریشنز ایسی ہے کہ یہ ہنڈرڈ میلی گرام سسپینشن، ٹو ہنڈرڈ میلی گرام ڈی ایس سسپینشن اسی طرح ٹو ہنڈرڈ میلی گرام ٹیبلٹ فارم اور ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کیپسل فارم میں یوز کی جاتی ہے بچوں میں اس کی ڈوزج جو ہے وہ ایٹ میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کریں اور دن میں ایک یا دو ڈیوائیڈڈ ڈوزج میں آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جی آئی سائیڈ ایفیکٹس کے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ڈائیڈیا ہو اس کے ساتھ مطلی کا آنا لیکن جو زیادہ کومن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور بہت میجر جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے چونکہ ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک ہے سو اس کے ساتھ جو آپ کے گٹ کا جو نارمل فلورا ہے وہ بھی ڈی رینج ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی یوز کے بعد ڈائیڈیا کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ جو آپ کے مو کا جو نارمل پروٹیکٹیف فلورا ہے اورل کیوٹی کا وہ متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ مو کے اور ایسوفیگس اور گلے کے جو فنگل انفیکشنز ہیں ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کا پروٹیکٹیف نارمل فلورا ہے اورل کیوٹی کا وہ اس کے ساتھ متاثر ہوتا ہے اور خدا نخصتہ آپ اگر امیونو کمپرومائز ہیں تو اس کے استعمال کے بعد آپ کو اورل فنگل انفیکشنز بھی یا اورل تھرش آپ کو ہو سکتا ہے جو بچوں میں زیادہ کامن ہیں اس کے علاوہ خواتین وزرات جن لوگوں کو اس کے جوسفیلو سپورینز کو ہائپر سنسیٹیویٹی رکھتے ہیں جو لوگ وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اگر ہائپر سنسیٹیویٹی آپ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ الرجک رییکشن بھی ہو سکتا ہے جو اس کے سب سے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن وہ بہت ہی کم لوگوں میں اس کا وہ ہوتا ہے پیپلینی نیکروسز آف دی کیڈنی کہ کیڈنی میں یہ آپ کو پیپلینی نیکروسز کر سکتا ہے اور ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسز کاس کر سکتا ہے جس طرح کے انسیٹ گروپس کے جو ڈرگز ہوتی ہیں یعنی پین کلرز ہوتی ہیں اسی طرح کا ملتا جلتا سائیڈ ایفیکٹ کیڈنی پہ اس کا بھی ہے لیکن یہ ایک انتہائی مطلب ریئر چیز ہے کہ اس طرح کے ایفیکٹس ہوں سو بنیادی طور پہ یہ ایک سیف انٹی بیوٹک کنسیڈر کی جاتی ہے جو اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں لیور فنکشنز کا ڈی رینج ہو جانا اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہائپر بلیروبینیمیا اور جانڈس جو ہے وہ اس کے میل سائیڈ ایفیکٹس میں وہ بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس سے الیرڈی کریش ہوتا ہے اور ایجیو ایڈیما کا وہ شکار ہو سکتے ہیں یعنی ان کے ہونٹوں پہ اور ان کی آنکھوں کے اردگرد جو ہے تو سوجن آ سکتی ہے جو کہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں خواتین وزرات اس ڈرگ کے جو انٹریکشنز ہیں وہ کس ڈرگ کے ساتھ ہیں اگر آپ ایمائنو گلائکو سائیڈ ڈرگ کے ساتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح کے جنتمائسین ہو گیا یا اس طرح ایمائسین ہو گیا اس کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو جو میکرو لائٹس ہیں ان کی ڈوز بھی کم کرنی ہے اور اس کی ڈوز بھی کم کرنی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اس کو ڈوزز کو انہینس کرتی ہیں ایک دوسرے کے ایفیکٹس کو انہینس کرتی ہیں اور اگر دونوں کا استعمال آپ کو ایک ساتھ کہیں پہ لائف سریکٹنگ انفیکشن میں کرنا ہے تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ اور رینل فنکشن ٹیسٹ ان کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ لیور فنکشن یا رینل فنکشن جو ہیں وہ اس کے ساتھ یا اس کمبینیشن کے ساتھ ڈی رینج نہ ہوں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ایک انتہائی سیف ڈرگ ہے جس کا استعمال ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں خواتین وزرات امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہیں یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں میڈیسن کے حوالے سے کچھ نالج ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اس سے ضرور ان کو فائدہ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ